اسامہ احمد شیخ میرے سامنے مسائل ہوتے ہیں اور ذہن کے اندر بعض وقت یہ جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں کلنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس سے میں ڈسٹرگ ہوتا ہوں اور بری چیزوں سے ہوتا ہوں تو کیا ہوت پشارہ ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو اگر پرسکون رکھنا چاہتا ہے ٹینشن فری رکھنا چاہتا ہے ڈپریشن کے شکار نہیں ہونا چاہتا اپنے ذہن کو تعمیر کے طرف لینا چاہتا ہے نہ لے جانا چاہے اس کے لئے ضروری ہے کہ نمبر ون وہ علم دین سیکھیں علم دین سیکھنے کے لئے مثلا آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفصیل کے ساتھ حدیث پڑھیں علماء کے اچھے بیانات سنیں اس سے بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ذہن بہت اچھا مضبوط بنتا ہے اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے اچھی صحبت اختیار کریں اپنی دوستیاں اچھے رکھیں دیندار لوگ ہوں نیک لوگ ہوں اور صاحب علم ایک تو دیکھ کر اثر ہوتا ہے دوسرا جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں اس سے ذہن میں پاکیز گیا آتی ہے اگر سامنے والا اچھا ہو تو اسی طرح جب وہ گفتگو کرتا ہے تو بہت سی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس سے یہ تمام جو آپ نے بریشانی ذکر کی ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات ملے گی اور اگر آپ اسے نہیں کریں گے آپ نے علم دین سیکھا نہیں اب نفس و شیطان کوئی چیز آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا جواب شرع لحاظ سے موجود نہیں ہوگا جو نفس و شیطان کے وسوسوں کو اور ان کی چالوں کو اور ان کے بہکاوے کو دور کر سکے اسی طرح اگر آپ نے صحبت گندے لوگوں کے رکھی ہے خراب قسم کے لوگوں کی ہے گالی بکنے والے لڑکیوں کے پیچھے پڑھنے والے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے تو جب آپ ان کو دیکھیں گے ان سے گفتگو کریں گے وہی باتیں آپ کے ذہن میں آتی رہیں گی اور کبھی بھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے تو یہ دو تین چیزیں جو میں نے آپ کو عرض کی اس طرح توجہ فرمائیے حسین خان ہیں یہ کہتے ہیں